اعوذ باللہ حمد چیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آجا ہم اکسٹرسائز 7.1 کا قویسن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے سالف ایچ ایکویشن اینڈ چیک فار ایکسٹرینیس سلوشن ایف اینی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ایکویشن گیون ہے قویسن نمبر 2 میں ہم اس کا سلوشن فائنڈ کریں گے اور ایکسٹرینیس سلوشن یہ ہم پہلے بھی بات کک چکے ہیں کہ سلوشن سیٹ کیا ہوتا ہے اور ایکسٹرینیس سلوشن یا ایکسٹرینیس روڈ کیا ہوتا ہے ہم قویسن نمبر 2 کے فرسٹ پارٹ میں ایکس کی ویلیو فائنڈ کریں گے اور اس کو سیٹ سپائی کروائیں گے اگر تو لیفٹ اینڈ سائیڈ اور رائٹ اینڈ سائیڈ ایکویل آگی تو ہم اسے سلوشن سیٹ کہیں گے اگر x کی value put کرنے سے left hand side اور right hand side equal نہیں آتی تو ہم اس value کو کیا کہیں گے extraneous solution solution start کرتے ہیں اس کا solution square root of 3x plus 4 is equal 2 تو یہاں پہ ہم نے square root ختم کرنا ہے تو square کریں گے both side پہ taking square on both side تو left hand side پہ بھی square آ جائے گا and right hand side پہ بھی students آپ کو پتہ square root cancel یہاں پہ ہمارے پاس 3x plus 4 اور یہاں پہ 2 کا square کیا آ جائے گا 4 تو یہاں پہ 3x 4 یہ 4 یہاں پہ جا کے minus کا ہو جائے گا 3x is equal 0 3 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے یہاں پہ divide ہوگا x کی value کیا آ جائے گی ہمارے پہ ہمارے پاس 0 plus 4 is equal plus 4 is equal 2 0 کو جس مرزی number سے آپ لوگ multiply کریں تو آپ لوگوں کانسل کیا آتا ہے 0 remaining ہمارے پاس کیا رہ گیا یہ multiply ہوگی 0 آ جائے گا remaining ہمارے پاس 4 اور یہاں پہ ہمارے پاس 4 بجے گا آپ کو پتہ ہے 4 کا square root کیا آتا ہے 2 تو یہ چیک کریں left hand side is equal right hand side which is true تو یہ جو ہم نے x کی value put کی ہے جس کے لئے ہم نے چیک کیا ہے original equation کو وہ اب ہمارے کیا کہنا ہے گا solution set تو میں یہاں پہ لکھت دیتا ہوں solution set آپ نے یہاں پہ end پہ لکھنا ہے تو solution set کیا آ گیا students ہمارے پاس zero یعنی اس equation کا zero کیا ہے solution set for example اگر ہم zero put کرتے اور ہمارے پاس left hand side اور right hand side equal نہ آتی تو then ہم نے zero کو کیا کہنا تھا extraneous solution تو اسی طرح کے باقی remaining parts ہیں second third اور fourth والا second والا جو part ہے اس میں دیکھیں cube root ہے تو cube root کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے taking cube on both side third والا میں بھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ minus seven ہے minus seven کو ہم right hand side میں لیں جائیں گے اور پھر اس کا square لیں گے تو یہاں پہ اس کا square as it لیں گے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے students جب آپ لوگ x کی value find کر لیں گے یا یہاں پہ t کی value find کر لیں جو بھی variable ہوگا آپ کے پاس equation میں جب اس کی value find کر لیں تو جب آپ نے check کرنا ہے تو value ہوگی وہ آپ نے original equation میں put کرنی ہے جو آپ لوگوں کو question میں given ہوگی یعنی جو آپ rearrange سلوشن سیٹ ہے اگر left hand side or right hand side equal نہ آئے وہ x value put کرنے سے ہم اسے کیا کہیں extraneous solution تو آپ question number 2 کے پہلے 4 part try کرنے ہے take care allah af